موسیقی 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 اور آپ یہ کیا اثر کی بات کر رہی ہے تو حضرت سانگیوہ پوچھتی ہے سیدہ پوچھتی ہے بطول چندت پوچھتی ہے کیا پوچھتی ہے ایسا دیوہ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جس کو چالیس دن تک دا 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 د جسے چالیس دن تک مسلح نہ چڑھنا پڑے میری نقوم مصطفیٰ میری نقوم میرے نبی کا خون ہے اور میرے رب نے اس خون کو ہر میل و کچھل سے پاک کر کے پہلا اسی لیے حضرت ساتھ مہم کو بطول کہتے ہیں بطول کیا کہتے ہیں جنہا زور سے بولیں بطول پوری زندگی جن پر کبھی لمحے پھر کے لیے بھی نابا کی خریب نہ آئی ہو ایسی ذات کو بطول دا اور جنت میں حضرت ساجمہ کا نام بطول ہوں گا میرے پیارے بھائی اللہ اللہ بھار کریں پوری کائنات کے لیے خدا کا نظام خدرت الگ ہے ایدہ فاطمہ کے لیے نظام خدرت خدا ہو کر جن کو اندیازی شان دیتا ہو خلاب ہو کے مان لے تو خلاب ہوں گا یہی تو بندری ہے یہی تو خلابی ہے یہی تو اطاق ہے صرف داڑیاں چھوڑ لے کا نام اطاق نہیں ہے صرف شملے بلے ٹوکیا پیلنے کا نام اطاق نہیں ہے صرف جو ہے نمازہ پڑھنے کالے کھٹے کھیچنے کا نام اطاق نہیں ہے اپنے آپ کو نبی اور آل نبی کا خلاب بنانا بھی اطاق ہے ان کا عاشق بنانا بھی اطاق ہے ان کا دیوانا بنانا بھی اطاق ہے ارے ان کا ذکر شنو تو ان کی خلابی کے کچھ کچھ آت اظہار کر دے خدا کی خزم یہی سب سے بڑی اطاق ہے واہ 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 یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے پوری کائنات کی خواتیت ایک طرف میرے مصطفیٰ کی گویٹی کی شاہ میرے مہنے کہی رہا ہوں یہ باتے سجدہ آئیشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کال ہے محبوبہ محبوبہ رب العالمین جو رب کا محبوب ہے حضرت آئیشہ اس کی محبوبہ ہے وہ آئیشہ جنہیں خزم سے زیادہ محبت کرتے تھی اپنی عزواج میں وہ سجدہ آئیشہ ابھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے آئے آئے حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے تو حضرت آئیشہ کہتی ہے کون آئیشہ ہے یہ حضرت عبو بکر صدیق کی بیتی ہے یہ کون عائشہ ہے حضرت عبد الرحمن کی بہم ہے یہ کون عائشہ ہے یہ زوجہیں رسول ہیں رسول اللہ کی سب سے چہیدی سب سے پیاری جوجہ ہے پیارے بزوگار دوستو وہ حضرت عائشہ کہتی ہے آقا سلام مردوں میں سب سے زیادہ علی المرتضہ سے محبت حرماتی سب سے زیادہ مولا علی علی سب سے محبت حرماتے تھے پھر پوچھا گیا کہ عورتوں نے حضور سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے کس کو دہبوب رہتے کس سے محبت کرتے تو حضرت عبد الرحمن کے عائشہ کہتی ہے جبکہ خود سو جائے رسول ہے رسول اللہ کی سب سے زیادہ اور آقا ہتی ہے خدا کی شہدہ حضرت عائشہ نے کہا رسول پا کر سلام عورتوں میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی سیدہ ساتھ سبحان اللہ حضور حضور ہو کے محبت کرے اللہ اور ہم غلام ہو کے نہ کرے اللہ میرے پیارے بھائیوں وہ تو ہماری جان ہے ہمارا ہیمان ہے ان کے صدقے میں ہم ہیں ہماری اوقات کیا ہے ہمارا تعریف جو آج مسلمان ہے یہ ہمارے بھائی کی وجہ سے نہیں ہے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہے ایک شاہد بھائی ہے میرا پاک مسلمان ہے تو میں مسلمان ہوں یہ رہا پاک مسلمان ہوں گا ہے ایک ایسا آدمی بیٹے وہاں ہے اس کا نام عبداللہ اس کے باک کا نام رمیش ہے باک اس کا کرما پڑائی چلے گی اگر پیٹے کیا وہ نے کہا کافر بولے نہیں کیا مسلمان تو اب اس کے مسلمان ہولے کی ہمارے مسلمان ہولے کی جو پہچان بنی ہیں وہ باپ دادا کی وجہ سے نہیں ہیں خاندان و خبیلے کی وجہ سے نہیں ہیں رشتہ داریوں کی وجہ سے یا ملک کی وجہ سے ریاست کی وجہ سے نہیں ہیں ہمارا جو نام مسلمان ہے یہ نظمت اہلے بیٹے کی وجہ سے نظمت اہلے بیٹے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو سلامت رکھا ہم اس کے ماننے والے ہولے تو ہم مسلمان کے باکاتے ہیں وہ نہیں تو اسلام کا وہ نہیں تو قرآن کا وہ نہیں تو نماز کا وہ نہیں تو دین کا انہوں نے تو گردلے کٹا نہ کہ سب کچھ بچایا ہے انہوں نے تو گردلے کٹا نہ کہ سب کچھ بچایا ہے اب سنو دوستو دوسری بار سجدہ کائنات کے تعلق سے تو پوری زندگی حضرت فاتح و زہرہ کے خریف نہ کوئی ظاہری طور پر محلو کے چیل آیا نہ باقی طور پر کوئی محلو کے چیل ان کے خریف آیا پیارے دوستو اب یہاں پر ایک لطیف رکھتہ بھی حرص کر دوں ہمارے پاس اکثر کہتے ہیں پنجے تنے پا کیا کہتے ہیں زور سے بولو پنجے تنے پا زرہ زور سے بڑے بھائی پنجے تنے پا یہ بولے تو بازوہ لہے نہینے ستوی کا لگو بلا ابے ہولا ہو گیا پنجے تنے پا بولا تو بیدر کیسے ہوگا یہ نیا جملہ ہے حدیث میں ہائچنے ہوئے ابے دیوان ہے یہ سانسی کا جملہ ہے اس کو حدیث میں کہاں سے لاتا رہے میں تلی لکھائے کہاں میں میرے بھائی پاگلہ پورے ملکے ستیاں گئے تو ایک نہین جماعت بلتی یہ ہے پارسی کا لفظ اس کو حدیث ہمیں کہاں سے لیں گے آپ بتائیے پنجے کہتے ہیں پانچ پانچ پہلے پیارے پوستفا پانچ دوسرے مولا کائنات علیؑ مرکزا پہلے پانچ یہ پانچ یہ پانچ یہ پنج ہوگی کیا ہوگی یہ پانچ پنج اور کہتے ہیں تن تن کہتے ہیں گسم بھول تلی تن من بارا جس نے دیکھا یہ تن کہنے کی سمجھانے گا تن من بارا جس نے دیکھا شہدہ تن من بارا جس نے دیکھا چہرہ پیارے مصطفا کا جس نے بھی سرکار کا چہرہ دے لیا اپنا تن یعنی جسم بھی بار دیا من یعنی دل بھی بار دیا تو تن کہتے ہیں جسم کو کس کو کہتے ہیں بھولو جس نے دیکھا جس نے دیکھا جس نے دیکھا جس نے دیکھا پن بھول تٹ تٹ مطلب ہوا پانچ جسم پانچ اب آگے کیا کرے پنج تن پاک یعنی ایسے پاک جس جس کو رب نے پاک کر دیا بھولو بھولو اس کو کہتے ہیں پنج تن پاک یہ پنج تن پاک پوری خوران کی آیت مبارکہ کی پشنی ہے آیت تن پاک 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 میرے پیانے پھائی اب ہم پنج تن پاک کے غلام ہیں اس کے غلام ہیں بھولو اسی لئے تو کسی شاعر نے نہیں بیدم صاحب نے کسی نہیں یہ مقصود کائنات یہ پورا نظام خدرت ان کے واسطے بنا ہوا ہے یہ مقصود کائنات ہے اسی لئے ان کو مولا کائنات بنایا ان کو سجدہ کائنات بنایا پیارے دوسری بار دیو تب دوسری جو بات سنانا سن لیجئے پہلی آج آپ نے سنی کہ سجدہ کائنات کے خریب کدھی کوئی محل کچھ ہے نہ مولا علی کے خریب آیا نہ مولا حضور حسین کے خریب آیا لیکن آپ سنیں دوسری جو بات عرض کارنا یہ بڑی جہمع بات ہے اس کو اگر سمجھ جائیں تو انشیاء اللہ خدا کی خزم اہل بیعت کی محبت دلوں میں بیٹ جائی گی دیکھو ہر بڑے کا عدب چھوٹا کرتا ہے حضرت پیر تریخت منصور میاں صاحب اللہ مدز اللہ 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 ان کے سارے مریدین کرتے ہیں سارے معتخرین کرتے ہیں سارے ملے جھلے والے کرتے ہیں ہر بڑے کا عدب ہر چھوٹا کرتا ہے ہر پیر کا عدب مرید کرتا ہے ہر اُسْتاز کا عدب شاکر کرتا ہے اور کانسل کے سنو ہر بڑے کی تاریخ چھوٹا کرتا ہے ہر بڑے کی عظمت چھوٹا بیان کرتا ہے لیکن اے سگیدہ اے تیبہ اے آپ ہی نا اے زاہی نا تجھ مردی جان قربان اے سگیدہ کہنا آپ پر ہماری بلکہ تمہاری تاریخ اللہ بھی کرتا ہے اللہ کا حدیث جائے اللہ 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 یہ وہ حسنی جن کی تاریخ رب قرآن کے کرتا ہے مصطفیٰ بزاتے خود نفس بزیس کرتے ہے نہ صرف تاریخ کرتے حضور بلکہ دیکھو ان کے ساتھ کیسا رشتہ کیسا ان کا مقام حضور دنیا کو بتا رہے سگیدہ کائنات جب دربار مصطفیٰ میں تشریف لاتی شادی کے بعد مولا علی کے گھر میں رہ رہی تھی جب کبھی بھی ملاقات کا جی چاہتا اپنے بابا حضور سید عالم مور مجسم سید المرسل امام الانبیاء کی حضور حضور سنی سنی اقبال کھڑے حضور سنی سنی کھڑے ہو کر سنی سنی کھڑے ہو کر سنی سنی کائنات حضور کی دست اقدر کو چون دی اور حضور سنی کائنات کے مات مبارکہ کی حضور اپنی لخت جگر پہ سیر اقدر سے لگا دے اور بعض روایات نے آیا حضور اپنی جگہ چھوڑتے سنی کائنات کو بکھا دے حضور 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 میرے بھائی حضور 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 ان پر اتنی شفقت فرماتے کہ ان کو اپنے سینے اختر سے لگا دیئے ان کا حضور اور پھر دوستو اتنا ہی رہی بلکہ فرمایا جاتا ہے ہر کوئی نبی کے دربار میں آتا صحابی ہو کے صحابی کیا ہر کوئی آگ تو ارز کرتا فیدہ جا بی و امی یا رسول اللہ حضور 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 موسیقی